السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امیت کرتا ہوں آپ سب خیریوت و آفیت کے ساتھ ہوگے آئیے انشاءاللہ زوجل مدنی قائدے کا سبق نمبر 22 لاشٹ لیسن جو کہ نماز کے بارے میں ہے اور بہت انپورٹن ہے سبق نمبر 22 کا پارٹ 1 جو ہے وہ بند چکا ہے نماز کے بارے میں اور انشاءاللہ زوجل پارٹ 2 اب سور فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوگا تو آپ کو پہلے ایک بات میں یہ بتا دوں کہ سبق نمبر 22 کا یہ جو پارٹ 2 ہے وہ آنے کے لیے سبق نمبر 21 کے جو سبق میں جو قوائد بتائے گا مخارج کے ساتھ اس کو دیکھنا ضروری ہے پھر بھی اگر آپ تھوڑا بہت جانتے ہیں تو سور فاتحہ جو نماز میں پڑھ جاتے ہیں چونکہ یہ نماز کا سبق اس میں بہت زیادہ انپورٹن ہے بہت زیادہ ہمارے لئے ضروری ہے کہ اس کو توجہ سے سنیں اور انشاءاللہ زوجلی سبق میں کچھ نیا یہ کیا ہے یہ جیسے سبق نمبر 22 کا جو پارٹ 1 ہے اس میں سنا آود ویلہ بسم اللہ جو پڑھا گیا تو اگر آپ اس کی مخارج کے ساتھ مشک کرنا چاہتے ہیں پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو جو ویڈیو کا ٹائٹل نے میں وہاں پر آپ کلک کریں گے تو نیچے ڈسکریشن باک میں مدنی قائدہ بھی رکھا ہوا ہے ہندی میں وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے لئے سب سبقی کی لینک ہے اور اس کے لئے نئی بات یہ ہے آپ کے لئے کہ جو اوڈیو مخارج کے ساتھ ہمیں مشک کرنا ہے جیسے سنا کو ہمیں سننا ہے بار بار اب ویڈیو میں تو ہمیں بار بار پڑھوں گا نہیں ٹیکن آپ اوڈیو میں سننا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکریشن باکس میں جیسے آپ جائیں گے ویڈیو کا جو ٹائٹل نے میں کلک کر کے تو نیچے وہ لنک رکھی ہوئی ہے جیسے سنا لکھا ہوئے تو اس کے سامنے لنک ہوگی تو آپ پیچ کھولے گا آپ کے سامنے ایک ویب سائٹ کا تو وہاں سے اسے ڈاؤنلوڈ کریں اور اس اوڈیو کو سن کر اپنی سنا درست کر سکتے ہیں اعوذب اللہ سن کر اپنا تاؤز اور تسمیہ بسم اللہ سن کر اسے درست کر سکتے ہیں سورے فاتحہ لکھا ہے تو اس کے لینک پر آپ جائیں گے تو سورے فاتحہ درست کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے لئے نئی بات ہے تاکہ آپ مشک کریں تو سبق نمبر 22 کا درست ہونا یہ ضروری ہے چونکہ اس کا تعلق نماز سے اور نماز ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ نماز کو صحیح پڑھے اور نماز کے صحیح ہونے کے لئے اس کی قرآت کا صحیح ہونا ضروری ہے اور قرآت کے صحیح ہونے کے لئے مخارج اور حروف کے ادائیگی تجوید صحیح ہونا ضروری ہے چونکہ اب جائزی باتیں مدنی قائدے کے سبق نمبر ایک سے لکر اکیز میں بہت ساری باتیں ہم نے سیکھی بہت کچھ ہمیں جاننے ملا اور سبق نمبر بائیس نماز کے بارے میں تمہیں اس کو سریجسلی ہو کر سننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے آئیے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت سور فاتحہ کی الحمد للہ رب العالمین الحمد میں حا کو ہمیں نکالنا ہے ٹھیک ہے حلق کے درمیان سے الحمد للہ رب البا میں کل کلا رب العین حلق کے درمیان سے کیونکہ آپ پڑیں گے تو یوں لگے گا حمزہ ہے اور حمزہ اور عین میں بہت سارا ڈیفرنٹ ہے فرق ہے تو اس فرقوں میں جاری رکھنا ہے رب العالمین ٹھیک ہے پوری آیت الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرح الرح ما کو کھیچے گے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ما اییا کھ نعبدو و اییا کھ نستعین اییا کھ ٹھیک ہے یا کھچنا ہے اییا کھ نعبدو ڈال پیش دو زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں حرکات کو بغیر کھیچے پڑنا ہے سبق نمبر تین میں ہی ہم جان چکے ہیں تو یہاں پر بودو بہت سارے پڑھتے ہیں تو وہ غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے صحیح کیا ہے اب ایسا نہیں کہ کھچنا نہیں اس کے چکر میں جھٹکا دے دے تو یہ بھی غلط ہو جائے گا کیونکہ حرکات کو بغیر کھچے بغیر جھٹکا دیئے معروف پڑھئے گے اب بھی سنیں گے مش کریں گے تو انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا بہت سارے لوگ جو پہلے نہیں پڑھ پاتے تھے لیکن ابھی اچھا پڑھ دیتے ہیں تو ہمیں چاہیے کوشش کرتے رہیں اہدین السیرات والمستقیم اہدین السیرات سوات پورو پڑھیں گے اہدین السیرات روالیم زبر روالیم مدہ سبق نمبر سات سیرات والمستقیم تقیم مدہ آریس کا جو قائد ہے وہ سبق نمبر سترہ کے پارٹ تھری میں بتایا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں سیرات واللذین انعمت علیہم سیرات واللذین انعمت ابھی آپ کو میں زوم کر کے بتا ہوں چونکہ یہاں پہ بہت سارے لوگ مسئلہ کر دیتے ہیں اور کیا مسئلہ کر دیتے ہیں انعمت پڑھتے ہیں ان نون کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمزہ نون زبر ان ہے اور ساکین کو کامل طریقے سادھا نہیں کرتے ان اور نون پر وہ زبر پڑھ دے تو یہ گلت ہو جائے گا انعمت ساکین کو کامل طور پر ادا کرنا ہے ان آواز کو ختم کر دینا ہے انعمت آپ دیکھنا بہت سارے لوگ یہ گلتی کرتے ہیں ہمیں چاہیے گے اس گلتی سے بچے اس لئے میں نے اس کو ہائی لیٹ نہیں کر کے بتا دی آپ کو آئی آگے پوری آیت سن لیجے سیرات واللذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم غیر المغضوب علیہم غیر المغضوب علیہم عین میں ہمیں فرق کرنا ہے لکہ دیر مان سے علیہم غلق دالین دو میں کھیچے گئے مددے لازم ہیں لین میں مددے آریز ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہمیں کھیچنا ہے دالین تو یہ سور فاتحہ ہم نے سعی طریقے سے مخرج کے ساتھ سنا اس میں بہت سارے قوائد ہے جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں لیکن ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی ان قوائد کو آپ کو جاننے کے لئے ان سے پہلے جو ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں آپ کو معلوم چل جائے گا آئیے اب آگے سورة الاخلاص جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور دوسری بہت ساری سورت انشاءاللہ مدنی قائدی کی جو ویڈیو سے وہ ختم ہوتی انشاءاللہ اس کے بعد قرآن پاک شروع کیا جائے گا تو اس میں آپ دوسری سورتوں کو بھی سن سکتے ہیں اب یہاں پر بتا جا رہا ہے سورة الاخلاص یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ٹھیک ہے بہت سارے کیا پڑھتے ہیں یعنی بتاؤں میں آپ کو یعنی اب انہوں نے پڑھا نہیں تھا اس لئے ہو سکتا ہے کہ ان کو کسی نہیں سمجھائے نہ ہو قل ہو اللہ قل ہو قل ہو قل ہو تو قل ہے قوف لام پیش قل اور اس کے بعد ہے ہوا ٹھیک ہے کیا ہے قوف لام پیش قل اور اس کے بعد ہوا تو اس کو ملا کر تو ہی میں ہمیں اس طرح پڑھنا ہے قل ہو اللہ آحد قل ہو اللہ آحد آحد دال کو ساکن کر دیں گے رکیں گے تو ٹھیک ہے اب آئی آیت نمبر دو اللہ سوامد اللہ لام کو پور پڑھیں گے سبق نمبر سولہ میں ہم نے پڑھا اللہ سوامد 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 دال ساکن ہوگا تو وہاں پر کل کل ہوگا سبق نمبر گیارہ میں ہم اس کو پڑھ چکے ہیں آئیے 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 تیسری آیت لم یالید و لم یولد لم یالید بہت چار اس طرح پڑھتے ہیں لام کے بعد یا نہیں ہے یہاں پر اس کو جلدی سے پڑھ لینا ہے لم یالید دال میں کل کل آ ٹھیک ہے لم یالید و لم یولد کیونکہ یو کھیچے کی یہاں پر وہاں مد دا ہے اس لئے یو و لم یولد اب آگے و لم یکل لہو کفو ان آہد یہاں پر بھی لوگ بہت ساری کلتی کرتے ہیں کہ کفو ان پڑھتے ہیں آپ دیکھیں یہ جو فا ہے کاف پیش کفو کفو کف نہیں کفو کفو ان آہد ٹھیک ہے اب اس کو پوری ایک بار ہم پڑھ لیتے ہیں سن لیتے ایک بار قل ہو اللہ آہد اللہ سمد لم یالید و لم یولد و لم یکل لہو کفو آہد اب آئے گی انشاءاللہ آگے تسبیح رکوع یعنی رکوع کی تسبیح نماز میں ہم جب جھکتے ہیں نیچے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہیں اس کو رکوع کہا جاتا ہے تو رکوع میں ہم پڑھتے ہیں تاہیے اس کو بھی ہم صحیح طریقے سے سن لیتے ہیں سبحان ربی العظیم ربی سبحان ربی عظیم تو غلط ہو جائے گا یہ مخارج صحیح طریقے سے پڑھنا تاکہ ہماری نماز درست ہو اور اگر انشاءاللہ عظیم نماز درست ہو تو اس کا انشاءاللہ عظیم فائدہ بھی حاصل ہوگا سبحان ربی العظیم اب آگے رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد جو تحمید کہہ کے ہم کھڑے ہوتے ہیں سوری تصمیق کہہ کے تو اس کو بھی ہم سن لیتے مخارج کے ساتھ سمیع اللہ لیمن حمیدہ سمیع اللہ ہلیمن حمیدہ حمی میم کھٹے تو کھچنا نہیں زیر ہے حرکات کو کھچے گی نہیں حمیدہ اب اس کے بعد جب تحمید کہی آتی ہے اس کو بھی ہم سن لیتے ہیں ربنا ولک الحمد ربنا ربنا ولک الحمد بڑی حق ٹھیک ہے اب آئیے آگے لاشت تسبیح سجدہ یعنی جب ہم سجدے میں جاتے ہیں اور جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں اس کو بھی ہم سن لے دیں سبحان ربی الاعلا ہو سکتا آپ نے بھی اس کو اگر دیان سے سنا تو آپ کی بھی گلتی ہو بہت سارے پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلا تو اعلا نہیں ہے حمزہ عین زبر اع سبحان ربی الاعلا ٹھیک ہے تو اس کو درست کر لیجے گا اب بھی کیا ہے اصل میں سبحان ربی الاعلا تو یہ سبق نمبر بائیس کا پارٹ تو اب انشاء اللہ عزوجل سبق نمبر تیس میں انشاء اللہ جو قائدے میں پڑی جاتی ہے تشہد بیٹھ کر انشاء اللہ اس کو مخارید میں سنیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ